ہیلو ستو اسکیلیکٹرن سرکم آپ کا سوالتو سو کیسے ہیں آپ سب یاد سکرتے ہیں بہت اچھا ہوں گا دوستو آپ اچھے ہی رہو گیا میسا دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی سسٹم کو ریپیر کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس میں فالٹ کیا ہے دیکھیں اب یہ کوئی بھی ہمارے پاس سسٹم ریپیر ہونے کے لیے آیا ہے اس کے پہلے ہم نے اگر چلو فالٹ پتا بھی کر لیا اس میں یہ فالٹ ہے کچھ بھی ہے ہم بتا رہے ہیں اس میں یہ فالٹ ہے ہم نے سپوز کرو ایک فالٹ چن لیا یا ہم نے یہ مان لیا کہ اس کے آؤٹ پوٹ کا ایک سپیکر نہیں چلا اب ہم اس سیٹ کے اندر کیسے پہچانیں گے کہ اس پوائنٹ میں مطلب اس کمپوننٹ میں فالٹ ہے یا یہ کمپوننٹ اس کا خراب ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے اوپن کر دیا اس کو یہ یہاں پہ پی سی بھی میں کافی سارے کمپوننٹ لگے اب ہم کیسے پہچانے ہیں کہ یہ والی آئی سی خراب ہے یہ آئی سی خراب ہے یہ آئی سی خراب ہے اور یہ کمپوننٹ خراب ہے یہ ریشٹنس خراب ہے ملکہ فالٹ یہ کنفرم کیسے کریں گے کہ اسی میں ہے اور یہاں سے آیا ہوگا اور اس کو چینج کرنے سے پروبلم ختم ہو جائے گی تو اسی چیز پہ دوستو آج ہم پوری ویڈیو کا آپ کو ٹوٹوریل دے رہے ہیں اس لئے دوستو ویڈیو کو مس مت کرنا بلکل بھی ورنہ آپ یہی سمجھ جائیے بہت بڑا نقصان کرلوگا اگر آپ اس فیلڈ میں کام کرتے ہو تھوڑا بہت بھی جان کر لینا چاہتے ہو تو دوستو آپ کے لئے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا کیا ہے دوستو یہاں پہ الیکٹرونک سوپ ہے یا تو ریپیئر نہ ہونے آتا رہتا ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے کر کے بھیجھتے ہیں ریپیئر اور کوئی جلدی سے فالٹ بھی نہیں آتا ہے کیونکہ ہمیں دوستو پتا ہوتا ہے ہر ایک ہومٹیٹر کا ہمیں ایک اک پوائنٹ پتا ہے کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں کون سا بور لگا ہے کیسا آئی سی پہ کیا کام کرا جا رہا ہے تو یہی چیز آپ کو دوستو سمجھائیں گے اور دوستو پلیز آپ سے ایک ریکویشٹ ہے اگر جو بندے چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب جرور کر لیا لائک جرور کر دینا ویڈیو کیونکہ ہم بہت مہنج کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں بہت رسکی کام ہوتا ہے یہ آپ کو بلکل سمجھاتے ہیں اور دیکھیں آپ سے کوئی چارج فیس پیمنٹ نہیں لیتے بلکل فری کوئی چارج نہیں ہے تو ابھی ہم کیمروین کو فون پکڑائیں گے اور ابھی آپ کو دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کا فون بلکل مطلب سوری آپ کا ہوم ٹیٹر یا کوئی بھی ساؤنڈ سسٹم بلکل ڈیڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے سٹارٹ کہاں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے یہاں پہ مین پاور کورڈ آپ کو پاور کورڈ کو یہاں سے یہاں تک آپ کو مطلب فیجیکلی چیک کرنا ہے آپ کو فیجیکلی چیک کرنا ہے سب سے پہلے فیجیکلی آپ کی کٹ پیٹ تو نہیں رہی ہے کہیں سے پنگلی تو نہیں ہے یا کہیں سے وائر تو نہیں کٹ گئے ہیں ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد دوستو آپ کو پھر اس کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے مطلب ڈیڈ گن ڈیسر میں سب سے پہلے سٹارٹنگ یہاں سے ہو جاتی ہے مطلب آپ کا یہ وائر چیک کرنی ہوتی ہے وائر آپ نے چیک کر لی وائر کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اب یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو کھولنے کی بھی جورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر دوستو سمپس سسٹم ہے آپ کا اندر اس میں تو دیکھیں ٹانسوارم یہاں پہ دیکھیں اس میں ٹرانسوارمر لگا ہے اگر آپ کا اس میں سمپس سسٹم ہوتا ہے اس میں مطلب آپ کا دوستو اس میں یہ سسٹم نہیں ہوتا اس میں سپلائی لگا دی جاتی تو اس میں کیا ہوتا دوستو آپ کو یہاں سے man lead کے wire چھیل کے چیک کرنے ہوتا ہے لیکن نہیں اگر آپ کا اس میں دوستو ٹانسوارمر تو آپ کو یہاں پہ چھین لے چھان لیں کہ جورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے set کو یہاں سے own کرنا دیکھیں own condition میں یہاں سے off ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو own ہوتا ہے تو میں ابھی multimeter لیتا ہوں جرہ دیکھیں دیکھیں میں نے یہاں پہ multimeter لیا multimeter کو continuity mode پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے continuity mode پہ لگایا ہم نے کیا کرنا ہے ابھی transformer تو transformer کی یہاں پہ primary secondary مطلب primary secondary جو ہوتی ہے نا کوئل تو یہ primary سے جڑا ہوتا ہے red والا تو ہمیں یہاں پہ reading چک کرنیے تو دوستو دیکھیں ابھی فلال کوئی reading نہیں دکھا رہا ایک منٹ ہاں سید یہاں سے میں دیکھتا ہوں دیکھیں ابھی کوئی reading نہیں دکھا رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہاں پہ ہمارا کوئی نہ کوئی issue ہے مطلب اس man lead میں یا ہمارا fuse بھی اڑا ہو سکتا ہے یا ہماری switch بھی خراب ہو سکتا ہے تو ہمارا یہاں سے یہاں تک دوستو یہ جو man lead کے تار آئے ہوئے ہیں دونوں ان دونوں پہ آپس میں reading آن چھئے جیسے آپ نے یہاں پہ short کر دی آپس میں تو اس کے بعد اس کے بعد میں پھر آجاتا ہے transformer چیک کرنا تو transformer میں دوستو ہم آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں transformer سے پہلے دوستو fuse بھی لگا ہوتا ہے کسی کسی میں on generator میں ہوتا ہے local میں نہیں ہوتا ہے دیکھیں company branded ہے تو اس میں اس طرح کا fuse لگاتا ہے fuse کو چیک کرنے کا method بھی یہی ہے continuity mode پہ ملٹی میٹر کو اس کے بعد یہاں رکھ دیا دیکھیں دونوں طرف لگائیں گے تو یہاں کو zero ہونے لگیں دو ایک یا دو امز کا اس پاس تو دوستو ہمارا fuse یہاں پہ اکی ہے تو fuse کو ہم ریٹرن میں واپسی لگا دیں گے تو fuse کا فالٹ ہمارا یہ نہیں ہے یہ dead condition بتا رہوں آپ کو شٹارٹنگ سے چیک کرنے کے لیے اب transformer سے دو تار آرہ ہیں ریڈ کلر کے ایک ایک ہی ہے ایک تار یہاں پہ ایک تار آپ یہاں پہ میں آپ کو ہلکا سا تیسٹنگ کے لیے دکھاتا ہوں میں اسے یہاں سے نہیں کٹوں گا میں اس کا چیل تیسٹ پوائنٹ نگالتا ہوں اس کا تو میں اس ہاں سا ہلکا ساتھ وہ کرتا ہوں پٹ اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں transformer کی دونوں لیڈ پہ کنٹینوٹی موڈ سے چیک کنا ہو تو میں نے یہ ملٹی میٹر لیا ملٹی میٹر لینے کے بعد کیا کیا ایک یہاں پہ transformer کی ایک پروب پہ پروب لگائی دوسری پین پہ دوسری پروب لگائی تو دیکھیں آپ کو 35 35 31 آس پاس مل لے ہیں تو اس کا مطلب دوستو transformer کی یہ والی لائن اکی ہے تو ہمارا transformer یہاں سے اکی ہے primary section اکی کوئی دککت نہیں ہے transformer میں یہاں پہ کوئی issue ایسا نہیں ہے کی وہ dead condition میں ہے تو ہمارا primary ok ہے تو آجاتے secondary کے بعد دیکھ دیکھ دوستو یہاں پہ 3 تار یہ لکھڑے ہوئے ہیں تین تار یہ لکھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو دو طرح کی جگ لگی ہوئی ہے ایک باریک تار ہو کی ایک موٹے تار ہوگی تو آپ دیکھ دونوں کس کام کے لئے لگائی رکھ ہیں کس کام چل رہی ہے کس چیز کی ہوئی ہے یہ پہ دیکھ سکتے ساپ ساپ ایک سایڈ پہ موٹے ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں دیکھ ایک سایڈ پہ موٹے ڈائیوڈ لگے ہیں اور موٹے ہی کیپیسیٹر ہیں یہاں پہ بھی کیپیسیٹر لگ رہے ہیں لیکن چھوٹے ہیں اور یہاں پہ ڈائیوڈ بھی چھوٹے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں یہاں پہ 78 05 regulator لگا ہوئے ہے اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سیٹ کو چلانے کے لیے اور دوستو اس میں current مطلب تھوڑا سا voltage دینے کے لیے اور یہاں پہ سمجھاؤں گا اس چلانے کے لیے یہ تار کا بری جو موٹے تار لگے ہوئے ہیں 12 0 12 12 8 8 8 8 8 وہ آتے ہیں voltage میں بھی آپ کو دکھا دوں گا چیک کر دوستو آپ کو پتا کیسے لگانی ہے مطلب ہمارے supply میں چلانے کیلئے لائٹ کیلئے ہے کیونکہ دوستو ایسا ہوتا ہے یہ جو آئیسی لگی ہوئی ہیں ان کے سپلائی ہوتی ایک ہوتی ہوتی ہے لیکن دوستو جو کمپنی ہوتی ہوتی اس میں اپنا ساؤن شسٹم اس سپلائی دوستو جو اپنا کار دیجیٹل کار دیکھ جو کار لگا ہوا ہے یہ دیکھ یہ پہ جو پینل دے رکھ ہے اس طرح کسی کسی میں اس طرح کسی پینل چاہتے ہوتی میں آپ کو دکھا دیخوا اس طرح آپ نے دیکھ ہوں گے لیکن کمپنی سسٹم میں سسٹم دوستو ساؤنڈ سسٹم کے لیے مطلب یہاں سے لے دونوں آئی سسٹم کیوں گئی تو سمجھ دوستو اگر آپ کا ساؤنڈ نہیں آرہا ہے سات سپلائی 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 کے بعد آئی سی چیک کنی تو میں آپ دوستو سات کو کسی طرح سو کار دیکھا دیکھا سی دیکھا سی 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 دیکھا دوں دیکھ سب سے پہلے آپ کو ملٹی میٹر کو دو سو وولٹ اے سی پہ لے آنا ہے کیونکہ ٹرانس وارمر سے دوستو اے سی ملتی ہے ڈی سی اماری دوارہ دوارہ اور ایکٹی فائر دوارہ چینج کی اس طرح سے ڈی سی پوائنٹ پہ لگایا آپ کو ایک کپیسٹر دیکھیں پہ پاس لائیے ایک کپیسٹر ہی 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 لگا ہی کیونکہ اوپر کی طرف شگر ہم دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھ دوستو چود دوستو چونکہ دوستو چینج ہونے کبھا تھوڑی چی میں چینج ہو گئی اس کا مطلب دوستو ہماری لائن آ رہی ہے تو اگر اب بھی ساؤنڈ نہیں آتا ختم ہو گئی سمجھ دوستو سیٹ چلانے کے لئے تیار ہے اگر دوستو آپ پھر بھی اوپر کی طرف لائن نہیں جاتی تو آپ کو یہ پہ یہ دیکھ دیکھ میں آپ دکھ دینا چاہت آپ 5 و چیک کر نی ہے دیکھ 58 05 لگا ہوا ہے 5.7 و اس کی پن نمبر 3 پہ 5 و ملتی ہے اور بچ والی گراؤنڈ ہوتی ہے اگر یہ وولٹ جا رہے ہیں اوپر تک سمجھ دوستو آپ کا کار خراب ہے آپ کوئی بھی لینا دینا کچھ نہیں ہے اگر آپ کے 5 و نہیں بن سمجھ یہ دوستو یا کوئی فالٹ ہے یا آپ کی جو transformer سے secondary line ہے یہ دوستو آپ کی نہیں چل لی اگر آپ کے دوستو 12 و چیپ اتی میں دکھا دینا چاہتا ہوں یہ پہ دیکھ تو transformer فالٹ ہے ہمارا یہاں پہ فیجیکل آپ چیک کر سکتے ہو کوئی فکا ہو کا تو نہیں ہے تو یہ پہ 12 volt آئے تو 5 volt بنے گی cdc 05 ٹھیک ہے 5 volt بننے کے بعد دوستو اپنے card پہ چلی جاتی ہے یہ card لگا رکھا ہے تو 5 volt جاتی ہے آیا 72 65 یہ دو آئی سی لگائے گئی ہیں ٹھیک ہے 62 65 یہ دو آئی سی لگائے گئی ہیں ان کو چلانے کے لیے آئی دینے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ 53 53 sorry 33 33 CS یہ آئی سی لگائے گئی یہ یہ اس کو آئی گی یہ ایک طرح لیکن آپ کا کار کیا ہوتا ہے صرف دو ہی چینل کا ہوتا ہے اور یہاں پہ کتنے ہو گئے دو پلس دو چار چینل ہو گئے ٹھیک ہے تو چار چینل کو اچھے سی آئی سی یوز کی گئی ہے آپ یہ پتہ کیسے لگا کہ اس آئی سی کو یوز ہے کیوں کیسے آپ سب سے پہ دی اگر سب سب پہ صف چینل کیسے کیسے نظر چینل پھ سب پھ چینل د 43 پھ Jersey V وی پلس اور وی مائنس ہے تو اس طرح سے آپ کو ہاں تک وولٹیج چیک نہیں ہے اگر آپ کی وولٹیج اوک کے آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جو اوڈیو پن ہے اس پہ اس طرح سے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ دوستو اوڈیو بننی ہے نہیں بننی ہے اگر اوڈیو نہیں بننی تو دوستو سمجھے آپ کی آئیسی بلکل خراب ہے اگر آپ کی دوستو اس طرح سے اوڈیو بننی ہے ہاتھ لگانے پہ تو سمجھے دوستو آپ کے آئی سی ٹھیک ہے والٹیج ہی وہاں سے جا رہے ہیں آپ کے کہنے کہیں آوڈیو سیکسن میں فالٹ ہے آوڈیو سیکسن کا مطلب یا تو آپ کے کارڈ سے وہ بلکل جیرو کر رکھی ہے یا آپ کے دوستو کوئی کنیکٹر خراب ہے یا یہ آئی سی بھی خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آ جاتے ہیں آواج فٹنے کی سمجھتے ہیں مل آواج بڑھاتے ہی فٹ فٹ کے آ رہی ہے پہلے نہیں آتی تھی اس کا ریجن کیا ہوتا ہے یا تو آپ کے دوستو یہ کیپیسٹر ویک ہو گئے ہیں یہ والے جو کیپیسٹر ہوتے ہیں فول جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں ان کا کنیکٹر سپلائی کا کوئی سا لوس ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں جاتے ہیں سیٹ بار بار آن آف ہوتا ہے آواج بڑھاتے ہی آف ہو جاتا ہے تو اس میں بھی دوستو کیا ہوتا ہے یہ کیپیسٹر جو ہوتے ہیں میں ان کیپیسٹر یہ فول جاتے ہیں یا ان کی ویلیو سیفٹ ہو جاتی ہے week ہو جانے کے بعد کافی سمیہ بعد تو جب بھی ایسی سمجھے بن جاتی ہے تو ان capacitor کو change کر دینا فالٹ آپ کا clear ہو جائے گا تو میں اس کو پہلے off کر دیتا ہوں تو دوستو دیکھیں اب آگلی condition آ جاتی ہے کہ آپ کا subwoofer بج رہا ہے output کے speaker نہیں بج رہے تو اس کے لئے کیا جانا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں input لکھا ہوا ہے اور یہاں output لکھا ہے تو output کی یہاں پہ دیکھیں ساپ ساپ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ output کی ہے یہ اس کی بچوالی گراؤنڈ ہے یہ لیفٹ یہ ہے رائٹ تو اس کے جو ٹریک ہوتے ہوئے جا رہا ہے وہ سیدھا آئی سیو پہ آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں سیدھا آئی سیو پہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو سمجھے دوستو اس کے ہمیں output کے جو آئی سی ہے اس پہ ڈریکٹ وولٹیج دیکھیں مطلب جہاں سے وولٹیج تو آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈریکٹ سپیکر لگا کے چیک کرنا ہے جب بھی نہیں چلتا تو آئی سیو پہ چینج کر دیجئے فالٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا لیکن اگر دوستو کمپانی کامپٹیٹر آپ نے آئی سیو چینج کر لی اور وولٹیج سے ہی جارہے ہیں لیکن پھر بھی سیٹ نہیں چلنا تو آپ کو وولیم چیک کرنا ہے یہ وولیم جو ہوتا ہے نا یہ وولیم بھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن کمپانی کے سیٹ میں چینجل دی نہیں ہوتے لوکل میں زیادہ پرولم بنتی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس وقت آپ کا وولیم چینج کرنے سے فالٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا آپ نے دیکھا آپ کا ہلکا سا وولیم بڑھاتے ہیں کچر کچر کرنے لگتا ہے آواز میں ملکہ فرفرا آنے لگتی ہے مجھا نہیں آتا تو اس کنڈیسن میں دوستو آپ کا وولیم خراب ہو جاتا ہے آپ وولیم چینج کر کے فالٹ کلیر ہو کر سکتے ہو کوئی دکت آنے والی نہیں ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ایک گھنٹا دو گھنٹا بجنے کے بعد دوستو آپ کا سسٹم بند کر ہونے کے بعد دوبارے چالو ہوتا ہے یہ سمجھے بنتی ہے وہ کس ویسے سے دے ہیں آپ کے ٹرانسوارمر میں جو تھرمو اسٹیٹ لگا ہوا ہے وہ اس کو کٹ کر رہا ہے اور وہ تھرمو اسٹیٹ کٹ کیوں کر رہا ہے وہ گرم ہو رہا ہے گرم ہونے کا ریزن کیا ہے آپ کے یہاں پر جو وولٹیج آئی ہوئے ہیں وہ اوور وولٹیج ہے یہ آپ کے جادہ لو وولٹیج میں ٹرانسوارمر پہ لوڈ پڑ رہا ہے تو اگلا یہ سمجھے ہوگئی اگلا یہ سمجھے ہوگئے سب بوفر چلتا چلتا بند ہو رہا ہے اپنے آپ ہی چل جا رہا ہے چلتا چلتا بند ہو رہا اپنے آپ چل جا رہا ہے وہ سمجھے ہم آپ کو بتا جانے چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کا سپیکر سب بوفر ہوتا ہے اس کے اندر وائرنگ ہوتی ہے اندر اندر کی طرف کوئل پہ جو وائرنگ گئی ہوتی ہے یہ یہاں سے اندر کی طرف تو وہ کیا ہوتی ہے دوستو کافی شمعباد فلیکچویشن کرنے پر جیسے یہاں پہ سب بوفر رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ جیسے ہم اس طرح سے سپوز کرو آپ ایک ہزار بار ایسا کروگے یا میں ستار کو لے لیتا ہوں ایک ہزار بار اس طرح سے اس طرح سے کرتے رہوگے تو ایک سمجھ کا ایسا جائے گا یہ بلکل ڈھیلا پڑ جائے گا نہ جوک ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا دوستو آپ کا یہ وائر جو خراب ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں وائر یہ جو ہے نا تھوڑا بہت لجنا پناہ رہ جاتا ہے اس میں باقی یہ لٹکا رہتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ سپارکنگوں نے لگتی ہے آواز فٹنے کی سمجھیا بن جاتی ہے اور رکھ رکھ کے چلنے کی سمجھیا یا ہاتھ لگانے پہ صحیح چل لاؤ یہ ہاتھ بات ماننے پہ صحیح چل لاؤ تو اس کنڈیشن میں دوستو یہ وائر چینج کر دو سو پرسینٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا لیکن آپ نے وائر بھی چینج کر دی پھر بھی کلیر نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ ڈریکٹ سولڈنگ کر سکتے جیسے ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی فالٹ کلیر نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ جو وائر آئی ہوئی ہے یہاں سے کنیکٹر کٹ آگے یہاں پہ ڈریکٹ سولڈنگ کر دی نہیں آپ کا فالٹ کلیر ہو جائے گا لیکن سپوز کیجئے پھر بھی آپ کا فالٹ کلیر نہیں ہوا تو آئی سی کو ری سولڈ کر دیجئے گارنٹی سے آپ کا فالٹ پلکل کلیر ہو جائے گا تو دوستو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس جو سو جس طریقے سے آپ اومٹیٹر ریپیر کر سکتے کیونکہ یہ ٹیپس دوستو ہر کو ہی نہیں بتاتا ہے ہم نے آپ کو بتائے کچھ اور بھی ٹیپس رہیں گے تو میں آپ لئے اگلی ویڈیو میں کلیر کر دوں کیونکہ ویڈیو جیادے لمبی ہو جائے گی تو دکت ہو جائے گی تو دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسے لے گیا میں کمنٹوں میں جو بتا دینا ویڈیو چھوٹے لے گئے تو لائک کر دینا آپ دوستو سیر کر دینا آج کے لئے اتنے ملتے ہیں سٹوڈیو میں جائے ہند وندے ماتن دوستو آپ کا دن صبح آپ سبھی اچھے رہے خوش رہے